بسم اللہ الرحمن 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 ڈی ایچ ای کوئٹا کے مطلق میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ ڈی ایچ ای کوئٹا کے اندر جو انویسمنٹ آپ لوگوں نے کیم ہی تھی میں صرف ان لوگوں سے بات کروں جنہوں نے دو تین سال پہلے جو ڈی ایچ ای کوئٹا کو خریجا تھا کیا سوچ کے خریجا تھا کیا ہوا ہے اس وقت کرنٹ مارکٹ کریش کر گئی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا یہ ورڈ بول رہا ہوں میں کریش کر گئی ہے چاہے وہ آپ نے ارلی برڈ ہو چاہے وہ آپ کی فائلیں ہوں ایفیڈیوڈ ہوں جو جہاں پر بھی آپ کی انویسمنٹ تھی اس وقت وہ کریش کر گئی ہوئی ہے ساری کے ساری اراؤنڈ اگر آپ نے وہ ایک کروڑ کی خریدی تھی تو اس وقت وہ تیس لاک کی رہ گئی ہے اگر آپ نے ستر لاکھ رفے کی خریدی تھی تب بھی آپ کو اتنا نقصان ہو رہا ہے ہر بندے کی ہے اس وقت فائدے میں کوئی نہیں ہے لیکن پھر بھی کچ لوگوں نے یہاں سے پیسے بنائے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں وہ صرف اور صرف پراپٹی ڈیلر ہیں اور کوئی نہیں جن لوگوں کے کہنے کے اوپر لی تھی پتہ نہیں کیا سوچ کے لی تھی پتہ نہیں آپ بھی اصل میں پاکستان میں بیسکلی بیڑ چاڑ کا زیادہ جو ہے نا وہ سسٹم چلا ہوا ہوتا ہے کوئی لوگ خرید رہے ہوتے ہیں وہ پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ کی فیملی میں کوئی خرید رہا ہوتا ہے ایک ویب چلتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ سارے کہ سارے لوگ جو ہیں نا وہ اس کے اند پھر فسن کی رکھا جاتا ہے جیسا یہ ہوا ہے تو اس وقت میں یہی آپ سے کہوں گا کہ نا ڈی ایچہ کوئٹا اس وقت پرائیسیز کی میں بات کروں تو میرا خیال ہے ستائیس اٹھائیس لاک تیس لاک وہ مختلف فائلیں مختلف ان کے ریٹس ہیں ان میں بیسٹ کون سی ہے ساری ڈڈ ہیں بھائی بیسٹ کوئی نہیں ہے آپ کو یہ کہا جاتا تھا یہ ارلی برڈ ہے یہ جو ہے انسکسکل فائل ہے یہ جو ہے سیکنڈ بیلڈ فائل ہے یہ اے سکس فائل ہے میں آپ کو پہلے بھی سمجھاتا ر رہا ہوں یہ ساری کی ساری جو ہے وہ منوپلی تھی ان کا یہ ریٹ ہے اس کا یہ ریٹ ہے اس کو یہ ہو جائے گا اس کا وہ ہو جائے گا اب سب برابر ہو گئے ہوں ہیں سب برابر ہو گئے ہیں ابھی بھی یہ چورن بیچا جا رہا ہے آپ کو یہ کہہ کے کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا میں تو صرف آپ کو یہی کہوں گا جن لوگوں نے لیوی ہیں نا فائلیں میں صرف ان سے بات کر رہا ہوں میں نئے پرچیزر کی میں بات ہی نہیں کر رہا کہ ان کو کیا کرنا چاہیے آپ کے پاس میں اگر آپ کو کہوں گا نا اس کو بیچ دیں شاید میری بات کوئی بھی نہیں مانے گا کیونکہ ہر بندہ جو ہے اٹ لیس چار ملین سے پانچ ملین کا ہر بندہ اس میں لاس کر رہے ہیں میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اس میں اتنا لاس کر رہے ہیں تو میں تو نہیں آپ کو کہوں گا کہ وہ بیچ دیں آہ جو لینے والے ہیں میں ان کو ضرور ایڈوائز کروں گا کہ وہ ضرور لیں لیں کیونکہ اس وقت ستائیس اٹھائیس لاکھ روپے پہ جو ریٹ آیا ہوا ہے وہ بہت زبردست ہے بڑا آج سے تین سال پہلے کا جو ریٹ تھا وہ آج ریٹ آ چکا ہے تین سال پہلے ڈی ایچ اے کوئٹا ایک ہوا میں ایک کاغذ تھا آج آپ وہاں پہ جائیں تو آپ کو تھوڑی بہت ڈبلپمنٹ نظر آتی ہے چیزیں نظر آتی ہیں اور سارا کچھ نظر آ رہا ہے لیکن اگین میں آپ کو کہوں گا فائلیں مت لیں ڈی ایچ اے کوئٹا کی ہاں اگر آپ پانچ سال تک یہ لے کے رکھ لیتے ہیں پھر تو صحیح ہے ڈی ایچ اے کوئٹا کی فائل اگر آپ دو سال یا تین سال کے پلان پہ لیتے ہیں تو ڈی ایچ اے کوئٹا کی کسی فائل کے اندر پیسے نہ لگانا آپ کو فائدہ نہیں ہوگا ہاں اگر آپ جو ہے ڈی ایچ اے کوئٹا کے ہی پلوٹس کے اندر جو ارلی برڈ کے پلوٹس ہیں وہ آپ لیتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لیکن اس کو لینے کے لیے آپ کو بائنگ کرنے کے لیے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ میپ ہے آپ تھوڑے سے پیسے لگائیں آن گراؤنڈ جائیں وزٹ ضرور کریں مت نقشوں پہ خریدنا کسی کے کہنے میں مت آنا تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور نکال کے جائیں اور پھر لیں اگر لینا ہے تو نہ لینا سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ کو لینا نہیں چاہیے پہلی بات اگر پھر بھی آئی ہے تو طریقہ یہی ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں آن گراؤنڈ اور آن گراؤنڈ جا کے فیصلہ کریں آپ بڑی آسانی سے اور بہت اچھا فیصلہ کر سکیں گے کہ آپ کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے میں آپ کو کہوں گا کہ لینا چاہیے میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ لینا چاہیے لیکن اٹ لیسٹ آپ کے پاس تین سال آپ جو ہے نا اس کو ہولڈ کریں وہ پھر آپ کو کوئی اچھے گنس دے سکیں گے وہاں پہ آپ کو کچھ شیپ نظر آئے گی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے کلیر ہو جائیں گی تین سالوں کے اندر لیکن اگر آپ فائل لینا چاہ رہے ہیں اس وقت ستائی سٹائیس لاکھ روپے کی فائل ہے میں تو آپ کو منع کروں گا کہ وہ نہ لیں ابھی بھی چاہے آپ نے پائنس سال کے لیے لینی ہے پھر بھی مت لیجئے گا پلوٹس کی میں اس لیے بات کروں کہ اس میں ڈیولپنٹ چارجز شامل ہیں اور آن گراؤنڈ چیزیں نظر آ رہی ہیں ابھی اس کی جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ شاید سال ڈیڑھ سال اور لگ جائیں ان کو مزید دو سال لگ سکتے ہیں پوزیشن دینے کے لیے جب یہ پوزیشن آ جائے گا ارلی برڈ کے بہت سے پلوٹس کو ابھی بہت سی جگہیں ایسی ہیں پاکٹس ایسی ہیں جہاں پہ پوزیشن نہیں ہے جہاں پہ ڈیولپنٹ کمپلیٹ نہیں ہے کام سلو ہے مشکل ہے اس کی ڈیولپنٹ کرنا وہاں وہ پہاڑی علاقہ ہے پتھری اللہ علاقہ ہے وہاں کی ڈیولپنٹ اور طریقے سے ہوتی ہے یہ ساری چیزیں فیس کر رہے ڈی ایچ ای کوئٹا کی مینجمنٹ الٹی میٹلی ساری چیزیں بن جانی ہیں لیکن آپ نے یہ سوچ کے لینے ہی ہے ڈی ایچ ای کوئٹا کے اندر اگر ارلی برڈ میں پلوٹ لے رہے ہیں تو تین سال آپ کو چاہیے اور اگر آپ فائل لے رہے ہیں اس کی تو پانچ سال تک آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں یہ پانچ سال میں جو بھی مجھے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ہو جائے لیکن آپ نے اس ٹائم ڈیوریشن کو سامنے رکھ کے انویسمنٹ کرنی ہے جن کے پاس ہے فائلیں ان کو میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے جو ہونا تھا وہ ہو گیا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو شاید یہ لاؤس کور ہو جائے لاؤس کور نہیں ہونا یہ اگلے سات سے آٹھ سال تک آپ کو لاؤس کور نہیں ہونا ڈی ایچ ای کوئٹا کے اندر ابھی یہ جنہوں نے ایک چالیس کی ایک پینتیس کی اے سکس کی فائلیں اٹھائیم ہی تھی جو یہ ہو گیا وہ ہو گیا سارا کچھ ہو گیا ان کا اگلے تقریباً اتنا ٹائم آپ کو لگ جانا ہے ہاں جو ارلی برڈ ہے یہ پہلے ہو جائے گا چیزیں پہلے ہو جائیں گی چیزیں آ جائیں گی الٹی میٹلی تین تین سالوں کے اندر میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو دو میلین تین میلین آہ یا پانچ میلین کے درمیان درمیان جو ہے نا وہ میکسیمم پانچ ملین کا آپ رکھے گا یہ نہیں کہ ڈبل ہو جائیں گی پرائیسیز یہ میں پہلے بتا دوں ارلی برڈ والوں سے میں بات کروں کہ وہ پھر بھی ڈبل نہیں ہوں گی آج آپ کو وہاں پہ سکسٹی فائیو سیونٹی کا اگر پلوٹ ملتا ہے سکسٹی کا پلوٹ ملتا ہے تو وہ لے لیں لوکیشن اچھی لیں کورنر کورنر دیکھ کے لیں صاف ستری جگہ کے اوپر میپ میں جا کے جو ہیں وہ پلوٹ بائی کیجئے گا کبھی بھی بری لوکیشن کا پلوٹ اگر سستہ بھی مل رہا ہوگا تو نہ لیجئے گا کوئٹہ کے اندر اگر آپ کو کوئی بیڈ لوکیشن کا قبرستان اور یہ وہ ان چیزوں کے سامنے مل رہا ہو کمرشل کے سامنے مل رہا ہو سستہ بھی مل رہا ہو آپ نے نہیں لینا لوکیشن کے اوپر کمپرومائز نہ کیجئے گا یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے باقی لینا ضرور بنتا ہے لیکن اٹلیس تین سال اگر آپ ہولڈ کر سکتے ہیں تو یہ نہیں کہ دو سالوں میں یہ آپ کہیں آپ میں نے بیچنا ہے آپ کو شاید اس طرح گین نہ آسکے فائدہ نہ ہو سکے لیکن یہ ہے کہ کم از کم لاس نہیں ہوگا یہ وہ پرائیسز ہیں جو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل باٹم کے ساتھ آگئی نہیں ہے اور اب جو بھی ہوگا اس سے بہتر ہوگا فائلوں میں قدر کم تیزی ہے گی کم تیزی کے ساتھ اوپر جائیں گی لیکن پلوٹ جو ہیں جو آن گرانڈ چیزیں ہیں وہ زیادہ جلدی سے بہتر ہو جائیں گی کمرشل بلکل نہ خریدیا گا میں پہلے آپ کو بتا رہا ہوں بلکل کسی کمرشل کو ہاتھ مت ڈالیے گا ریزیڈنشل صرف اور وہ بھی جو ہے نا وہ ارلی برڈ باقی میں کسی کو ریکمنٹ نہیں کرتا فیصلہ آپ کا ہے تھینکیو سو مچ اسلام علیکم